بسم اللہ اکمار رحیم اسلام علیکم ناظرین وینس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا مہزوان مہندلی پنچوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹاک گالا ناظرین سب سے پہلے سٹاک ایکسچینج میں ہیسکول پیٹرولیوم کی بات کر لیں تو ہیسکول پیٹرولیوم جو ہے اس کی جو بورڈ مٹنگ تھی اینویل جنرل مٹنگ تھی وہ جو ہے وہ ہیسکول پیٹرولیوم فیل کر گیا ہے چار بجے جو ہے وہ مٹنگ آناؤنس تھی اور چار بجے جو ہے اس مٹنگ کو کال ہونا تھا اور یہ اس مٹنگ کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہونا تھا آگے کا لائے حمل بتانا تھا اپنے شیئر ہولڈر کو تو یہ جو ماملات ہیں وہ ایگزیکیوٹ کرنے میں ہیسکول پیٹرولیوم جو ہے وہ فیل کر گیا ہے اور جو پی ایس ایکس کی انتظامیہ ہے انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے کہ جب تک یہ ریگلیٹری ماملات پورے نہیں ہوتے اینویل جرنرل مٹنگ اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس سے ڈیو ہے ہیسکول کی پریویس ائر کی وہ ماملات جب تک ہیسکول نہیں کرتا تو ہیسکول جو ہے وہ ڈیفالٹ کاؤنٹر میں ہی رہے گا اور نارمل کاؤنٹر میں جانے میں اس کو تاخیر ہوگی اس کو ٹائم لگے گا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چوون ارب روپے کا ماملہ ہوا تھا اور چوون ارب روپے کی جو بورنگ کی تھی بینکوں سے اس میں جو ہے وہ چیزیں ہیں اس میں جو معاملات ہیں اس میں کافی زیادہ تاخیر نظر آ رہی ہے اور ڈیسٹرکچرنگ پلان بنانے میں جو ہے وہ ہیسکول کو کافی زیادہ ٹائم درکار ہے ان چیزوں کے پیش ہے نظر پاکستان سٹاک ایکسینج کی تو جو انتظامیہ ہیں انہوں نے جو بھی حالیہ نوٹس جاری کیا ہے اس میں انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا ہے جب تک یہ ریگلیٹری معاملات پورے نہیں ہوتے تب تک ہیسکول کو ڈیفالٹ میں رکھا جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں تو ڈالر جو ہے مسلسل ہم آٹھوہ سیشن دیکھ رہے ہیں تیرہ آشاریہ بتیس روپے جو ہے وہ ڈالر بڑھ چکا ہے پاک روپی جو ہے وہ مسلسل ڈینٹ لیتا جا رہا ہے اور ان چیزوں کے پیش ہے نظر اگر ہم دیکھیں تو سٹیڈ بینک بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ایکشن لے رہا ہے سٹیڈ بینک آف پاکستان نے جو ہے وہ دو برانچز ہیں ایکسچینج کی ان کو بند کر دیا ہے منی ایکسچینج کی جو دو برانچز ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا ہے تین مینے کے لئے اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو سویس انٹرنیشنل ایکسچینج کی ایک برانچ ہے اور گریٹ یونین ایکسچینج کی ایک برانچ ہے انہوں نے جو ہے وہ جو ریگولیشنز ہے اس کی وائیلیشن کی ہے سٹیڈ بینک کے جو چیزیں ہیں جو معاملات ہیں ان کے جو ریگلیٹری باڈی ہے انہوں نے جو ہے اس چیز کی تصدیق کی ہے اور یہ جو دو برانچ ہیں ان کو جو ہے ان کے جو ٹریڈنگ ہے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے تین مہنے کے لئے تو کافی زیادہ سٹیڈ بینک بھی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو ڈالر کے معاملات بگرتے جا رہے ہیں اور ایکسچینج کمپنیز کے ساتھ جو پرابلم فیس ہو رہی ہے ریگلیٹری کے جو مسائل ہیں اس پہ جو ہے وہ سکت ایکشن لیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تھوڑی بہت آٹو موبیل سیکٹر کی تو آٹو موبیل سیکٹر نے بھی جو ہے وہ کافی زیادہ کم نمبر بتائے ہیں جو آگست کا ڈیٹا آیا ہے آگست کے جو سیل کے نمبر آیا ہے تقریباً پینتالیس فیصد جو ہے وہ آٹو موبیل کی سیل جو ہے وہ کم بھی ہے تو اس کا بھی جو امپیکٹ ہے وہ آٹو موبیل سیکٹر پر آئے گا اور آٹو موبیل سیکٹر کی جو پروفیبلیٹی ہے اس پہ کافی زیادہ کمی نظر آ رہی ہے جسا آپ سے ڈالر کا ریٹ سرچ کر رہا ہے اور جو کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے جو پلانٹ سے اس کو شٹ ڈاؤن کیے تھے اور جو ہے وہ اس کو آگے برا بھی سکتے ہیں اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ سارے معاملات کے پیش نظر آٹو موبیل سیکٹر بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ایفیکٹڈ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ تھوڑی بہت ہم پاکستان کی بات کرنے تو پاکستان میں جو بھی حالیہ معاملات ہوئے ہیں حالیہ فلٹ کے معاملات ہوئے ہیں اس پر ہم دیکھیں تو ڈینگی اور ملیڈیا کے جو کچھات ہیں وہ کافی زیادہ بر گئے ہیں اور ڈینگی اور ملیڈیا کی جو دوائیاں ہیں ادیات ہیں اس کی کافی زیادہ شورٹیج نظر آ رہی ہے اور جو پرائی سے وہ کافی زیادہ بر گئے ہیں ہم اگر دیکھیں تو آدھا دو شمار ایک آدھا دو شمار کے ساتھ سے دیکھا جائے تو اکیس پرسنڈ جو ہے وہ دوائیوں کے ریٹ ادیات کے ریٹ برے ہیں اور اس میں ہم دیکھیں تو پیراسٹومال کا سب سے ماناوہ برینڈ پیناڈال جو ہے وہ بھی پروڈکشن بند ہو چکا ہے گلیکسو ہیلتھ کیر کمپنی جو ہے انہوں نے اس چیز کی تصدیق کر دیئے وضاعت کر دیئے کہ کیونکہ رو مٹیریل جو ہے وہ بار سے کافی زیادہ مہنگا پر رہا ہے اور ان کے جو ہے وہ چیزیں پروپر وہ پروفٹ میں نہیں آرہے اس پروڈک کو بنانے میں تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے پروڈکشن شٹ ڈاؤن کر دیئے شمار کے آنا کتری بیمار اتھانتے ہوں ہے تیس پتال میلاز نہ آئے کالیہ فلٹس کی بات کریں تو ڈینگی اور ملیڈیا کے جو معاملات ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں اور جو عدیات ہے اس کی کافی زیادہ شاٹ فول وٹنس ہو رہی ہے پورے ملک میں ایک آدھا دو شمار کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اکیس پرسنٹ جو ہے وہ عدیات کے ریٹ بڑھ چکے ہیں اور عدیات جو ہے وہ نایاب ہوتی جاری ہیں پیرا سٹمول جیسی یعنی معمولی دوائی جو ہے جو بیسک دوائی ہے بکھار کی اس کا جو برینڈ ہے پینرڈال گلیکسو ہیلتھ کے کمپنی جو ہے وہ اس کو پروڈیوس کرتی ہے انہوں نے بھی جو ہے یہ پروڈکشن بند کر دیا ہے کیونکہ ان کی جو کاؤسٹ ہے وہ میٹ نہیں ہو پا رہی جو رو مٹیریل ہے وہ بہار سے کافی زیادہ مہنگا آ رہا ہے اور جو پروڈکشن ہے اس میں لاؤس جا رہا ہے تو اس وجہ سے ان چیزوں کے پیش نظر کمپنی نے جو ہے وہ عدیات بنانا بند کر دی ہے ان کی جو پروڈکشن ہے وہ بند کر دی ہے تو یہ بھی بہت بڑا ایک علمیہ بنتا جا رہا ہے جیسے جیسے ڈالر کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمارے یہاں پر جو معاشی معاملات ہیں وہ بگرتے جا رہے ہیں تقریباً سولہ بلین ڈالر کا جو ہے وہ دیکھا جائے تو ہم نے ڈینٹ لیا ہے جو حالیہ فلرڈز آئے ہیں تو سولہ بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو اور یہ ایک طرح کا دیکھا جائے تو ایک اپیڈیمک ہے یعنی ایک طرح کا پینڈائمک ہی ہے ایک طرح کے ایسے معاملات ہیں جو ہم ایمرجنسی بیسس پہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں یونائٹڈ نیشن نے بھی جو ابھی اپنا حالیہ دورہ کیا تھا اس پہ بھی جو ہے ان چیزوں سے آگائی دی تھی کہ میڈیسنز کے جو آگے جا کے معاملات ہیں وہ کافی زیادہ بگڑ سکتے ہیں اور ڈینگی اور ملیڈیا جو ہے کیونکہ ٹھہراوا پانی ہے فلرٹ کا پانی جو ٹھہراوا ہے اس وجہ سے یہ جو بیماریاں ہیں وہ کافی تیزی سے سپریڈ ہو سکتی ہے اور کراچی جو ہے وہ بہت بڑا ٹارگٹ بن سکتا ہے اس کے علاوہ اگر تھوڑی بہت انٹرنیشنل نیوز کی بات کرنے تو جو لیبر ہے لیبر کا جو ڈیٹا آیا ہے فورس لیبر کا جو ڈیٹا آیا ہے وہ ریکارڈ آیا ہے ستہائیس آشاد یا ساٹھ ملین لوگ جو ہیں وہ فورس لیبر میں مجبور ہیں پوری دنیا میں اور دیکھا جائے تو اس کا 3.3 ملین جو لوگ ہیں اس میں سے وہ بچے ہیں وہ انڈر ایج چلڈرنڈ ہیں وہ بھی جو ہے وہ فورس لیبر میں یعنی کافی زیادہ انگیج ہو رہے ہیں اور یہ پوری دنیا کے لئے بہت بڑا علمیہ ہے جس حساب سے ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ پینڈیمک کے بعد سے جو معاملات خراب ہوئے ہیں جس حساب سے ڈالر کی جو پروڈکشن ہے ڈالر کے جو یعنی معاملات اگر ہم دیکھیں تو کافی مقدار میں جو ہے ڈالر چھاپا گیا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں ابھی جو انٹرس ریٹ بھی بڑھے گا جو ابھی حالیہ فیڈرل ڈیزرور میں ہم دیکھیں تو پچھتر بیسس پوائنٹ کا انٹرس ریٹ بڑھے گا تو پوری دنیا میں ایک مہنگائی کی لہر ہے اور یونیٹیڈ نیشن جو ہے ان معاملات کو لے کے کافی زیادہ سنجیدہ ہے یہ جو نمبر ہیں اگر ہم دیکھیں تو دو ہزار سترہ کے بعد 2.7 ملین لوگ جو ہیں وہ مزید جو ہے وہ فورس لیبر میں آگئے ہیں فورس لیبر میں آگئے ہیں فورس لیبر میں آگئے ہیں اور اس سے بزاہر جو پوری دنیا کے ماملات ہیں نظر آ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی ایکانومک کنڈیشن اس وقت ورسٹ ہوتی جا رہی ہے آگئے ریسیشن کے بھی ماملات ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس میں امریکہ بھی ہم دیکھیں گے اس میں یورپین ممالک بھی ہم دیکھیں گے اینرڈی کرائسز ایک الگ ماملات چل رہا ہے ریشیا اور اکرین کے جو ماملات چل رہا ہے جو ان کا وار کے چیزیں ہیں اس وجہ سے بھی جو ہے وہ ایکانومک ایمپیکٹ ہو رہا ہے ایکانومک کے معاملات بگرتے جا رہے ہیں ان چیزوں کے پیشے نظر اگر ہم دیکھیں تو شنگائی کورپریشن آرگنائزیشن جو ہے اس کا سمیٹ ہے اسبیکستان میں اسبیکستان کا جو شہر ہے سمرکن وہاں پر جو ہے یہ سمیٹ ہے اور پندرہ اور سولہ سبٹیمبر کو جو ہے وہاں پر جو ممالک ہیں وہ اس میں سمیٹ سے خطاب کریں گے جو پارٹسپینٹ ہیں ان میں انڈیا ہے چائنہ ہے پاکستان ہے اور اشیا ہے تو پاکستانی پرائم منسٹر موطرم شہباز شریف صاحب بھی جو ہے اس سمیٹ میں پیش ہوں گے اور وہ جو اپنے معاملات ہیں جو پاکستان اس وقت مشکلات میں گھراوا ہے اور جو ابھی چیلنجز ہے فلٹس کے بعد جب معاملات دیکھیں تو وہ ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ جو سمیٹ ہے اس سے ان سے جو ہے وہ کچھ چیزیں بنائیں اور ان کو جو ہے اپنے معاملات بتائیں اور کوئی ایک نیکسس بنائیں کوئی ایک لابی بنائیں جو یعنی ان چیزوں کو ٹیکل کرنے میں جو ہے وہ پاکستان کو سپورٹ کریں جو یہ سمیٹ ہے اس میں سب سے زیادہ جو ڈسکس ہونے والی بات ہوگی وہ سب سے پہلے سر فیرس ہم دیکھیں تو معاشی معاملات ہی ہوں گے جس حساب سے پوری دنیا میں معاشی معاملات بگر رہے ہیں تو چائنہ اور رشیہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ سمیٹ میں سب سے پرائیورٹی میں جو ایشو رکھا ہے وہ معاشی معاملات کوئی رکھا ہے اس کے بعد جو ڈسکس ہوگا وہ رشیہ یوکرین کے معاملات ہیں رشیہ یوکرین کا تنازہ ہے اور اس کے بعد جو چیزیں ایڈرس ہوں گی تو وہ چائنہ اور تائیوان اور یو ایس کے جو بھی حالیہ معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں ون چائنہ پولیسی کا جو ہے اگر دیکھا جائے تو یو ایس کی طرف سے ان چیزوں کو نہیں مانا جا رہا اور اوفیشل سٹیٹمنٹ میں تو یہ چیز مانی جا رہی ہے لیکن پریکٹیکلی وہ معاملات نہیں چل لو سہساب سے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گی ناظرین بریک پر جاتے ہیں بریک کے بعد آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جائے گا مرسات رہی گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین سب سے پہلے ڈالر کی بات کرنے تو ڈالر جو ہے وہ مسلسل سرچ کرتا جا رہا ہے اور آٹوہ سیشن ہے آٹوہ سیشن میں ہم نے دیکھا کہ جو ڈالر ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور اگر انٹرس ریٹ بڑھتا ہے فیڈرل ریزرف کا پچھتر بسیس پوائنٹ تو ڈالر کہاں رکے گا یہ بھی دیکھنا ابھی باقی ہے تو اس میں جو ہماری معاشی معاملات ہیں وہ مزید جو ہے اس میں دشواری ہوگی ریکاور ہونے میں کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا انٹر بینک میں اگر ہم دیکھیں تو ڈالر کی جو کلوزنگ آئی ہے وہ دو سو اکتیس آشاریہ بانوے کے آئی ہے جو پاک روپی نے ڈینٹ لیا ہے وہ صفر آشاریہ اکیانوے پرسنٹ ہے ریچرڈ بے کول پرائس کا اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو تین سو پانچ ڈالر چل رہا ہے اس نے چھے ڈالر گین کیا ہے ڈیو ٹائی کروڈ آئل اگر ہم دیکھیں تو ستہ سی آشاریہ انیس ڈالر چل رہا ہے اس نے صفر آشاریہ انسٹ سینڈ جو ہے وہ لوس کیا ہے سونے کا دام اس مطابق ہے گولڈ کے پرائس اگر ہم دیکھیں تو مسلسل سرچ کرتے جا رہے ہیں نیا ریکارڈ بنتا جا رہا ہے ایک تولہ سونہ ایک لاکھ چون ہزار پانچ سو روپے چل رہا ہے دس گرم سونے کی قیمت ایک لاکھ بتیس ہزار چار سو انسٹ ہے انڈیکس سولیشنس طابق ہے مارکٹ کا کرنڈ ڈیکس بیالیس ہزار چل رہا ہے مارکٹ نے ایک سو انتالیس پوائنٹ گین کی ہے مارکٹ کی پچھے گلوزنگ ایک تالیس ہزار آٹھ سو باسٹ پر تھی ٹوٹل سترہ کروڑ شیئر کا کام ہوا ہے جس میں سے گیارہ کروڑ شیئر سیٹل ہوئے ہیں سیٹلمنٹ کا پرسنٹیج اگرم دیکھیں تو باسٹ آشاریہ اکتیس پرسنٹ ہے پی ریشو جو ملٹیپل چلڑا ہے چار آشاریہ پینٹیس کا ہے مارکٹ کیپٹلیزیشن چھ آشاریہ چورانوے خرب روپے کی ہے اضافہ ایک سو پینٹالیس کمپنی میں ہوا ہے گراوڑ کا شکار ایک سو اکیابن کمپنی ہے بڑکرار اٹھائیس کمپنی ہے ایک سال کا ریٹرن اگرم دیکھیں تو نیگٹیف گیارہ اشاریہ پندرہ پرسنٹ ہے اب تک کا ریٹرن اگرم دیکھیں تو نیگٹیف پانچ اشاریہ بیاسی پرسنٹ ہے ڈیرینجن سطابق ہے مارکٹ نے نیچے اکتالیزار آٹھ سو باسٹ کا لوگ بنایا ہے جبکہ اوپر بیالیس ازار بانوے کا ہائے بنایا ہے باون آفتو کا رینجن سطابق ہے مارکٹ نے نیچے انتالیز ازار چار سو اکتالیس کا لوگ بنایا ہے جبکہ اوپر سنتالیز ازار چھ سو آٹھ کا ہے بنایا ہے فی پی لی پی ڈیٹا اس مطابق ہے فی پی لی پی ڈیٹا کے ساب سے اگر ہم معاملات دیکھیں تو جو سب سے بڑی بائنگ نظر آئی ہے جو ویٹنس ہوئی ہے وہ مینکنگ سیکٹر کی ہے سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو فورن کارپریٹس کی ہے جو سیلنگ اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی جو سیلنگ ہے وہ بروکر پروپائٹری کی ہے سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم سیلنگ دیکھیں تو انشورنس کمپنی کی ہے نازین یہ تھا ڈیٹا امید ہے اس ڈیٹا سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے once again market جو ہے وہ اگر ڈپ لیتی ہے market جو ہے وہ تھوڑا correction مناتی ہے تو buying on dip کے ساب سے fundamentally sound stock اگر لیں گے اور اپنے investment کو diversified رکھیں گے time after time investment کریں گے اور long term investment کی planning سے stock market میں investment کریں گے تو بہت اچھا healthy return لے جائیں گے جیسے ہی economic indicator بہتر ہوں گے تو ہماری market کی condition جو ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہو جائے گی اپنے دوستوں رشتہ داروں گردنوں کا خیال لکھئے گا شکریہ اللہ فرس